موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ بیرسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ خواتین عزرات پروگرام کے آغاز میں آج میں شہیدانِ کربلا کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ ساڑھے تیرہ سو سال پہلے سرزمینِ کربلا پر ظلم و ستم کی جو داستان خانوادہ رسول کے خلاف رقم کی گئی اس میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں بہت سارے لیسنز ہیں لرن کرنے کے لیے اور خاص طور پر ایک پیغام یہ ہے کہ بطور انسان بطور مسلمان ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ظلم کے آگے سر نہ جھکائیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مظلومیت میں بھی کمزور نہ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ بہت بڑی ہستیاں تھی وہ پاک ہستیاں تھی ہم ان کی پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن کم سے کم ہم ان کی پیروی تو کر سکتے ہیں میں پہلے بھی کہا کہ آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو آدم علیہ السلام کی طرح اپنے گناہوں پر پشمان ہو کوئی ایسا نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح دریا شک کر سکے کوئی ایسا نہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی طرح ایک ایڑی کی رگڑ سے زمزم نکال سکے کوئی ایسا نہیں جو یونس کی طرح شکم ماہی میں تسبیح گزار ہو سکے ذکریہ کی طرح آسانی سے آرے کا شکار ہو سکے شویب کی طرح مدین کی بستی میں منافع خوروں کے خلاف برسر پیکار ہو سکے حیدر اقرار ہو سکے اور وقت کے یزید کے خلاف حضرت حسین کی طرح حق کی تلوار ہو سکے ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں لیکن کم سے کم ہم پیروی کرنے کی کوشش تو کر سکتے آج کل کا جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات ہے خاص طور پر پنجاب پولیس کے حوالے سے میں نے کل بھی پروگرام کیا تھا رکنے میں نہیں آرے واقعات ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو پر بات کرتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چون درجنوں کے حساب سے واقعات ہو رہے ہیں پنجاب پولیس کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آمیر مسیح کا جو کیس ہے لاہور میں جس پر تشدد ہوا تھا اس کی فوٹیجز سامنے آئی ہے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ آمیر مسیح ہے اور آمیر مسیح کے اوپر پولیس نے تشدد کیا دوران حراست اور ابھی اگر آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں پولیس والے ہسپتال کے سامنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس کو لے کر آئے ہیں یہ کوئی گنڈے موالی نہیں ہے یہ کوئی رابرز نہیں ہے یہ ڈکیت نہیں ہے یہ چور نہیں ہے یہ پولیس والے ہیں جنہوں نے اسے موٹر سائیکل سے اتارا موٹر سائیکل سے نیچے پھینکا اور پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی تھانے میں تشدد کرنے کے باوجود وہاں پر اسے تھڑے مار رہے ہیں اور تھڑے مارنے کے بعد وہیں پر چھوڑ گیا اسپتال والوں نے اس کا علاج کرنے سے انکار کیا اور اس کے بعد اس کو ویل چیئر پر بٹھا کر دوبارہ یہ لوگ گاڑی تک لے کر آئے اور وہ گاڑی دوبارہ تھانے میں چلے گئی اور جب تھانے میں چلی گئی اس کے بعد کیوں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکا لہٰذا وہ بچارہ قضائے الہی سے انتقال کر گیا اب دوسری ایک اور بہت بڑی خبر کل تو میں سلاودین کا رونا رو رہا تھا میں بار بار دکھا رہا تھا کہ دیکھو یہ تفتیش کا طریقہ اگر باہر کسی محضب ملک میں کسی پولیس افسر کو یہ تفتیش دکھا دو پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا پتہ نہیں وہ کیا کہے گا کہ کس طرح کا معاشرہ ہے ہمارا ویہاڑی کی ایک بڑی خاتون سے تفتیش کیسے کی ہے کہ بڑے بڑے نوجوان یہ مرد پولیس والے جو ٹیسٹ دے کر آتے ہیں میڈیکل کا بھی ٹیسٹ دیتے ہیں کہ یہ دنڈی پٹی ہم بڑے فٹ ہیں وہ ایک بڑی عورت کو مارے ہیں سنے بڑی عورت کیا کہہ رہی ہے اور یہ بڑی ہمیں جھوٹ نہیں بول رہی ہے کیونکہ اس کا چشمدید گواہ جو ہے وہ خود ایک پولیس کانسٹیبل ہے وہ کیا کہہ رہی ہے یہ بھی سنیے ایک اور نیا واقعہ سلاہ الدین کا واقعہ کل آپ کو دکھایا ابھی ویہاڑی کا واقعہ میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے بعد قصور میں نصیر کے اوپر تشدد ہوا آمیر مسیح پہ لہور میں تشدد ہوا ایک اور نیا واقعہ پاک پتن شریف بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر ایک ایسا حساب ننہ منافرون اپنی فرانیت میں کیا کر رہی ہے بھی دیکھیں یہ آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ بولی نہ اور جب وہ بولا ہے تو پھر اس کے گرے بان سے پکڑ کر اس کو دھکا دیا ہے یہ ہے وہ فرانیت یہ ہے وہ طاقت کا نشہ جو اس وقت پنجاب پولیس کے سر پر سوار ہے اور پنجاب پولیس اس وقت اپنی اوقات سے باہر ہے یہ میں نے کل بھی کہا تھا اپنی اوقات سے باہر ہے حکومت پنجاب کام پر ہے گورنٹ کام پر ہے ایڈمنسٹریشن کام پر ہے انتظامیہ کام پر ہے عثمان بزدار صاحب کام پر ہے آپ نے کہا تھا کہ ہم پولیس کو ڈی پولیٹسائز کریں گے اتنا بھی ڈی پولیٹسائز نہ کریں کیونکہ یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں جن کو آپ نے ڈی پولیٹسائز ہنڈرڈ پسنٹ کر دیا تو پھر یہ میرٹس پہ ہنڈرڈ پسنٹ کام کریں گے یہاں پر تو رشوتوں کے بازار گرم ہوتے ہیں تھانوں میں یہاں پہ تو جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ اس کو مار دیا جاتا ہے اور ایک اور انکشاف کرنا جا رہا ہوں میں اچھ کے پروگرام میں بہت امپورٹنٹ کے ایک اور نیا واقعہ ہے جو پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پولیس والوں کی تحویل میں ایک بندے کی موت واقعہ ہوئی ہے اور بغیر پوسٹ موٹم کے رحیم یار خان کا واقعہ ایک اور سلاہ دین کا واقعہ رحیم یار خان کا واقعہ تھا ایک اور رحیم یار خان کا واقعہ بغیر پوسٹ موٹم کے اس بندے کو واپس اس کے آبائی گاؤں سندھ اس کی لاش کو بھیج دیا گیا تو یہ ساری صورتحال ہے اس کے اوپر میں اپنے مہمانوں سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک سوٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی انفرمیشن منسٹر who's the face of the government میں تو کہتا ہوں واؤ پاکستان تحریک انصاف تبدیلی چینج اور انفرمیشن منسٹر کون ہے فردوس عاشقوان صاحبہ وہ کیا فرماری ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بزدار صاحب کے بارے میں کیا کر سنی دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلا پنجاب کو اپنی ٹیم کا بہت اہم کھلاڑی قرار دیتے ہوئے ان کی پرفامس پہ تمنان کا اظہار کیا ہے آپ کو عادت ہوئی ہے اداکار وزیر اعلا کی اور فنکار وزیر اعلا کی ایک درویش شفت انسان جو کم از کم اپنا سار نیچے کر کے اس قوم کے لیے سوچ رہا ہے فردوس صاحبہ فرماری ہے آپ کو عادت تھی ایک اداکار اور فنکار وزیر اعلا کی چلو آپ ہمیں نہ دیں اداکار وزیر اعلا آپ ہمیں نہ دیں فنکار وزیر اعلا لیکن درویش وزیر اگر آپ ہمیں دے رہے تو درویشوں کا کام تو مزاروں پر ہوتا ہے درویشوں کا کام تو خانکاہوں پر ہوتا ہے اور ہمارے سر اعترام ہمارے لئے سر پر ہم ان کو رکھتے ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہے لیکن ایک چیف منسٹر کا صرف درویش ہونا کافی نہیں ہے خدا کا واسطہ ہے فردوس عاشق وان صاحبہ اگر یہ اولی کرائیٹیریا تو اپوائنٹ مسٹر عثمان بزدار ایس دی چیف منسٹر آف پنجاب تو یہ میری سمت سے باہر ہے درویش ہوں گے بڑی اچھی بات ہے نیک آدمی ہے بڑی اچھی بات ہے سچے آدمی ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کی ناک کے نیچے روزانہ کی بنیاد پر اگر پنجاب پولیس لوگوں کو قتل کرے گی تشدد کرے گی اور فرانیت کرے گی تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کال یاد آتا ہے جب وہ خلیفہ تھے کہ فرات کے کنارے ایک کتہ بھی پیاس سے مرا تو خلیفہ وقت اس کا ذمہ دار ہوگا تو یہاں پر مجھے درویش ہی نہیں چاہیے یہاں پر مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی خلافت کی مثال چاہیے اس لیول کو نہیں پہن سکتے لیکن اس کی پیروی تو کر سکتے آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کریں گے سینئر تجیہ کر ارشاد بھٹی صاحب سر بہت شکریہ اور مجھے پتا ہے کہ آپ کبھی دل دکھا ہوئے اور آف ویئر پہلے ہماری جب گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے سے تو آپ بھی کافی دکھی مجھے نظر آئے اور ویس توحید صاحب سینئر اینلسٹ ہیں تجیہ نگار ہے بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لئے لہور سے محمد سرفراز ہمیں جوائن کریں گی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کریں ویلکم بیک ٹو نیوز بی درشاد بھٹی صاحب شیخ رشید صاحب نے بھی کل تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک میں وزیر آزم ہوں تب تک عثمان بزدار وزیر آلہ ہے اور مجھے پتہ لگے آپ وزیر آزم صاحب سے ملے بھی ہیں کچھ دن پہلے اور وہاں پر آپ نے وزیر آزم صاحب سے وزیر آلہ پنجاب کے حوالے سے سوالات کی ہیں اور آپ کو کوئی جواب بھی ملے ہیں وہاں پہ میں وہ جاننا چاہتا ہوں لیکن شیخ رشید صاحب کی بات سن کے پھر آپ کا جواب دوں گا سنائیں ساری دنیا نے باتیں کی ہیں عمران خان نے مجھے کہا کہ شیخ رشید جب تک میں وزیر آزم ہوں عثمان بزدار پنجاب کا وزیر آلہ رہے گا جی بڑی صاحب آپ کو بھی وزیر آزم صاحب نے یہی کہا ہے ایک تو شیخ رشید صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آخری وقت تک اسد عمر کو بھی کہہ رہے تھے کہ یہ میرا اوپنر ہے جب بدلنا پڑا تو انہوں نے ایک ٹوئیٹ رات کو بارہ بجے ایک میسیج ویٹس ایپ کیا تھا ان کو اور بدل گئے وہ فواد چودری صاحب کو بھی کہہ رہے تھے کہ فواد ہی رہے گا تو پھر جب فواد صاحب کو جانا پڑا تو وہ چلے گئے تو بزدار صاحب میں نے ان کو کہا تھا کہ پنجاب پانی پت ہے پنجاب آپ پاکستانی سیاست کا واترلو ہے آپ نے اس میں اگلی آپ کی جنگ ہونی اگر آپ سیاست میں ہیں تو پنجاب میں جیتنا پڑے گا تو میں نے کہا پنجاب کس کیا میں کس کیا حوالے کیا ہوئے گئے اور میں نے تو ان کو نائس ٹو ہم انہوں نے سنا میں نے ان کو کہا کہ اگر وہ بجلی ابھی تک نہیں لگائی تو میں لگوا دیتا ہوں اور اگر کہتے تو میں جنرنیٹر بھی لے دیتا ہوں تو یہ پلیز خدا کے لیے ہماری جان چھڑوا ہے معافی دلوا دیں تو انہوں نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے وہ کرتے ہوتے ہیں اور بڑا ڈانٹا مجھے اور ڈانٹ اپٹ کی انہوں نے کہا کہ تم بھی وہی ہو تو میں بھی وہ شو بازی چاہیے تھی ڈرامے چاہیے تھی ایکٹنگ چاہیے تھی وہ چاہیے تھی اور ایک اٹھنا آنا جانا اور دیکھو آجاز ہے شریف ہے تو میں نے ان کو کہا کہ سر ایک آپ کے ایڈوائزر تھے چند مہینے پہلے پرائیم نیسٹر سیکٹیریٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بزدار صاحب کی طریفیں کر رہے تھے ابھی بھی ایڈوائزر ہیں اور بہت بڑے بزنسمن ہیں جن کا کچھ پچھلے دنوں وہ گیس انفرسکچر میں بھی نام آ رہا تھا تو وہ طریف کر رہے تھے کر رہے کرتے کرتے تو ایک صاحب نے ایم این اے بیٹھا ہوا تھا تنگ بیٹھا ہوا تھا بزدار صاحب کی بہت طریف ہوگی تو انہوں نے کہا کہ سائن تو اسی بزدار صاحب نے اپنی میل دا جی ایم لال ہو گئے تو وہ ہنس پڑے کیسی بات کرتے ہیں تو میں شوکت خانم کا کیا بزدار صاحب کو لگا لیں گے یہ عمران خان صاحب شوکت خانم کا کیا وجہ نظرات یہ آپ کو پھر اور کیا نمل یونیورسٹی کا ایڈمنسیٹر بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی حلقے وہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈسے ہوئے تھے کے پی کے کے سی ایم پرویز خٹک سے کیونکہ وہ پرویز خٹک صاحب سیاستدان تھے اور بہت سارے باملوں میں وہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کیا کرتے تھے اپنے ساتھ ایم این ایز ایم پی ایم علا کر جیسے آخری وقت میں انہوں نے بلیک میل کر کے عاطف خان کو وزیر اللہ نہیں بننے دیا اور ایک اور بزدار کو بنا دیا محمود جان کو وہ بھی بزدار ہیں اور وہ شاہ فرمان بھی بزدار ہیں اور پنجاب میں بھی بزدار ہیں تو وہ بنا دیا دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ استخارے میں آئے ہوئے تھے اور وہ خاتون اول کی دوست ہیں میں زیادہ اس پہ ان پہ بات نہیں کرتا جو سیاست میں نہ ہوں لیکن ایک یہ وجہ بھی تھی یعنی یہ تو جب ان کو فون آیا تھا تو یہ اس وقت لڑ رہے تھے پنجاب اسمبلی کے ہاسپٹل کے میں کمرے کے لیے تو وہ کمرے والے کمرہ نہیں دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے چلے بڑی صاحب ہونا تھا ہو گیا ٹھیک ہے ہونا تھا ہو گیا لیکن اب ایک سال ہو گیا اب تو ایک سال ہو گیا پرفارمنسی ہے میرے سامنے یہ ویس تو آئید صاحب آپ کی طرفاروں مجھے بتائے گا یہ دیکھیں ایک خبر ہے میرے سامنے کہ بعض محکموں میں میں اب یہ پولیس کی ساری کارکردگی آپ کو دکھائیے بعض محکموں میں ایک سیکیٹری کے چھے بار تک تبادلے ہوئے سیکیٹری پراک شوکت علی کا بطور سیکیٹری زراد تبادلہ کیا گیا پھر مبینہ سفارش پر واپس کیا گیا پھر سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن لگائے گیا پھر تبادلہ واپس ہوا اس کے بعد نے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو لگا دیا گیا پندرہ روز میں اسسسٹنٹ کمیشنر مذر علی کا پانچ بار تبادلہ ہوا اور اسی طرح ایک اور اسسسٹنٹ کمیشنر عابد شوکت کا پندرہ دنوں میں چار مرتبہ تبادلہ ہوا پولیس اپنی جگہ پر ایک سال میں چوتھا آئی جی ہے یہاں پر اور بھی بیروکرسی سمجھ ہی نہیں آ رہی میں معذر چاہتا ہوں یہ تو آپ صرف ایک سیکٹری کی بات کر رہے ہیں کوئی سڑک سال میں کوئی محکمہ سال میں کوئی استبدیلی سال میں یاسمین راشد اوپنر پنجاب کی فیل کی پی کیل دیکھ لیں فیل شیخ زائد کے بعد بورڈ لگے ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب رہنوائی فرم محکموں میں جائیں باہر بینر لگے ہوئے ہیں لوگ سڑکوں پہ ہیں پنجاب آپ کا کوئی سپول کوئی سڑک کوئی ایڈوکیشن کوئی ریفارم پولیس تو چھوڑ دیں نا پولیس بیوروکریسی ریفارم چھوڑ دیں بڑے کام چھوڑ دیں چھوٹے چھوٹے کام لگانے یعنی بزدار صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ بڑی کرپشن نہیں کر سکتے موبائلہ طور پر چھوٹی آپ کی پین پڑھا ہوگا اور موبائل پڑھا ہوگا پین اٹھا لیں گے کیونکہ اتنی ہے ایسے چھوٹا کی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے ڈی ایس پی کو ڈی پیو لگا دینا چھوٹے 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 جو ان کی ہیں جو رشتہ دار ہیں وہ چھوٹے چھوٹی کاروائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کرپشن ہاں 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 موبائلہ طور پر بہت زیادہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے چھوٹے چھوٹے تبادل میں کرپشن ہوری ہے پرائم منسٹر صاحب نے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ وزیر اس نے مجھے بتایا کہ میں پنجاب میں کام کر رہا ہوں پرائم منسٹر کے کہنے پر بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں اور پھر جس طرح ہیلیکاپٹر کل ریڈا بنایا ہوا ہے جس طرح آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں بٹی صاحب کہ اس حکومت کے بھی فرنٹ مین ہے ماشاءاللہ احسن جمیل گجر کون تھا اللہ آپ بڑے بولیں آپ بڑے بڑے آپ نے انٹرو دیا ہے حسین علیہ السلام کا اور وہ کہاں سے اور ادھر آپ نے پیکس کیسا ہمارے ملکہ آپ نہیں دیکھ سکتے دوسری بات وہ یہ تبدیلی کیسے گئی وہ اسن جمیل گجر کا پٹرول پام گیرا تبدیلی کہاں گئی تبدیلی عمران خان صاحب کے پاس ہے ہم نے یہی کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ دیکھئے آپ کو پنجاب یہ تبدیلی کا سمبل بھی نہیں یعنی اس بیچارے کے ساتھ بھی وسیم اکرم وسیم اکرم پلاس چاند مون تارہ مریخ سیارہ پتن کیا پنجاب پولیس کو کیا ہویا ویس تو ہی ہم نے دیکھا ہے کہ شباہ شریف صاحب کے دور میں بھی یہ بے لگا لیکن یہ سات دنوں میں چھے لوگوں کو تشدد سے انہوں نے قتل کر دی ہے ہو کیا رہا ہے قدش شاہم دیکھیں سائیوال والا جو کیس تھا اس کے اندر آپ بھی میں نے آپ کو دیکھا تھا سائیوال جو سانے جی میں اس کا وکیل تھا اب نہیں ہوں میں نے کہا اس میں آپ زیر بیدے جانتے ہیں ایک تو سوشل بیڈیا کی وجہ سے یہ سارے عام سارے عام جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہر چرائے پہ بات ہو رہی ہے فیس بک پہ سوشل بیڈیا پہ آپ دیکھیں فائزہ جو خاتور ہے جو پولیس کانسٹیبل ہے جو کہہ رہی ہے کہ اس سسٹم سے میں جس کو ایک وکیل نے تھپڑ مارا ہے اور اس پہ شہبازگل کا آپ جواب دیکھئے کہ کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی گولی مارنے پہ کہ اس کی دو ایف آئی آئی نہیں کر سکتے اتنے ہی ہو سکتے ہیں تھپڑ مارنے کی شہبازگل صاحب سے پوچھیں کہ یہ یہ جواب ہونا چاہیے ایک ذمہ دار کیا جواب ہونا چاہیے جی جواب یہ ہونا چاہیے کہ ایک یونی فارم میں خاتون کو مارنا خاتون آپ ایک سٹرگل کر کے پہلے ہی سوسائیٹی سے آتی ہے فیملی سے سٹرگل کرتی ہے پھر اپنی برادری سے کرتی ہے پھر مولا پڑا سے کرتی ہے پھر اس کی ماں دیکھیں کتنی پرائیڈ کے ساتھ کہہ رہی ہے اور کتنے افسوس ہو رہا ہے اس کو کہ میں نے اپنی بچی کو ماسٹرز پڑھائے تھا اور وہ فائزہ جو ہے کانسٹیبل وہ انگلیش پہ بولنے کی کوشش کر رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ کا سینٹر کے اوپر سینٹر کا کنٹرول لہی ہے اس کا مطلب ہے آپ وہاں پر اپنے اپنے لوگ وہاں پر بٹھانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بزدار صاحب کو اس نام آباد سے کنٹرول کریں آپ چاہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ناصر دورانی صاحب جیسا آئیڈیل پولیس آفیسر جو پوسٹر بھائی تھا آپ کا خیبر پختونخواہ میں پولیس ریفارمز کا وہ ان پروٹیسٹس نے ریزائن کیا ویتنا ماندر ٹو مانٹ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ پولیس ریفارمز نہیں لے کر آئے پولیس ریفارمز ٹو نہیں لے کر آئے کیا وجہ ہو سکتی مجھے 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 امران خان صاحب کی نیت پہلے دن سے ہم کہتے ہیں نیت ٹھیک ہے خان صاحب کی اور ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور کل ہم نے ان کی کلپس دکھائے ہیں پرائیم منسٹر بننے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ظلم پر مبنی معاشرہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا ہے حضرت علی کہتے تھے میں پولیس کو سب سے پہلے ٹھیک کروں ہوا کیا ہے شام دیکھیں نا کیونکہ وہاں پہ چوزری پرویز لائی بیٹھیں انہوں نے اپنے وزارت حالہ کہ اس میں دور میں کام کروایا ہوگا لیکن یہ جو تریڈیشنل پولیٹیشنز ہیں یہ اپنا اختدار جو ہے وہ پولیس کے ذریعے کرتے ہیں پولیس کے ذریعے اپنا کنٹرول رکھتے ہیں چاہے وہ زرداریز ہوں چاہے وہ شریفز ہوں چاہے وہ چودریز ہوں آپ یوں نیم ایٹ سارے وڈیرے سارے یہ جتنے بھی ہیں جو کانسٹنسی پولیٹکس کر رہے ہیں ایک سیکنڈ یعنی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چاہے پرویز علیہ صاحب جو سپیکر پنجاب اسیمبلی ہیں ان کا جو ہلکہ ہے ان کا جو ایریہ ہے پولیس کی پسند کے ڈی پیوز پولیس کے ذریعے شہباز شریف بھی پولیس کے ذریعے شہباز شریف صاحب بھی میں معصوم ہوں میں آپ کو بتانے دینا اپنا جو ہے وہاں کون لگا ہوا ہے جو برزدار صاحب کا اپنا لگا ہوا ہے وہاں ان کا مامو یا چاچا لگا ہوا ہے جو ڈی ایس پی ہے یہ ایسے جو بھی اپنا لگاتے ہیں ایم پی اے ایم این اے پھر وہ کیا کرتا ہے پولیس سوال آپ اتشاہم آپ کو ختم کرنا آپ کو دیکھیں میرٹ کو لے کر آنا آپ وکیل ہیں آپ اچھی طرح پتہ ہے کہ اٹھارہ سو نوے اور انیس سو چھے کے قوانین کے ساتھ جو پروسیکیوشن سویل پروسیجر اور اس کے ساتھ یہ پروسیکیوشن کریں گے یہ نظام فرسودہ ہے اور یہ انہیرک کیا ہوا ہے یہ برطانوی سامراہ سے برطانوی راہ سے انہیرک کیا ہوا اتشاہم اتشاہ سو سٹھ سٹھ ادھر کیا تھا ریاست اور عوام کے درمیان بفر تھے یہ تو ریاست کو سرب کرتے تھے نا ان کا کلائنٹ تو اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کلائنٹ عام لوگ تو نہیں ہوتے ان کا کلائنٹ سلو دین نہیں ہوگا اسی سال کی جو عورت تھی نا اس نے یہ میں کہتا ہوں سنت حسین کو دوبارہ زندہ کیا کہ وہ پولیس والا اس کو دھرا رہا ہے چپ کر اس کی چھڑی اٹھا کے پھینک رہا ہے لیکن وہ خاتون اسی سال کی ہے وہ ڈری نہیں وہ آگے سے بول رہی ہے وہ آگے سے مضامت کری مجھے محمل کی طرف جانے میں واپس آپ کی طرف بات کیا ہے بات بیسیکلی یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے آپ پرویز علیہ صاحب کو چھوڑ دیں آپ شاہ مہد قریشی کو چھوڑ دیں آپ جانگیر ترین کو چھوڑ دیں آپ گورنر غلام سرور کو چھوڑ دیں آپ عمران خان یہ سارے وہ ہیں جو حکومت کر آپ علیم خان کو چھوڑ دیں اگر بزدار کی جگہ کوئی اچھا بزدار ہوتا جس نے عمران خان کے ساتھ سٹرگل کی تھی جس نے عمران خان کے ساتھ خواب دیکھے تھے دھکے کھائے دھرنوں میں پھیرا تھا عمران خان کے ساتھ منشور میں تھا اگر وہ ہوتا باقیوں کو قبول نہیں تھا اگر وہ ہوتا خدا کی قسم اگر وہ ہوتا تو آج یہ پنجاب پولیس کی ریفارمز ہو چکی ہوتی ہیں عمران خان کو بار بار نہ آنا پڑتا مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی آپ کے پاور سینٹر سٹپ پنجاب میں چاہے وہ جانگیر ترین صاحب ہیں وہ شام احمود قریشی صاحب ہیں وہ علیم خان صاحب ہیں ان کو قبول ہونا تھا یہی تو عمران خان صاحب نے چینج کرنی تھی اچھا وہ جو شیغ پورا فروز والا میں محمل سے جانے سے پہلے وہ وکیل گردی جو لیڈی پولیس کونسیبل ہے اس کو ایک تھپڑ نہیں مارا ڈی پیو نے بتایا اس کو تھپڑ مارے ایک کیک ماری کیک مارنے کے بعد اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ جو حت کڑی ہے وہ میز ایک نمیشی فوٹو سیشن تھا اور وہ عدالت میں پولیس میں داخلے پہ بینر لگائے گئے کچیری میں ہڑتال کی گئی وکیلوں نے کہا ہے ہماری عزت نفس پہ چونکہ ہم نے خاتون کو مارا ہے تو ہمیں حت کڑی لگی تو ہماری عزت نفس پہ عملہ ہوئی یہ بھی تو ایک بڑا مافیا ہے اچھا اور وہ وکیل مجھے اجازت دیں گے کہ میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس ہوں ایک عورت وہ فرما رہے ہیں ایک عورت کی یہ جرت کی وہ ہمیں حت کڑی لگے ایک عورت کو یہاں پر بھی ہم نے موقع دینا ہے میمل سرفراز کافی دیر سے انتظار کر رہی ہے میمل سرفراز ویمن ایمپاورمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے اور آپ کو آج کل ہم دیکھتے ہیں آپ ویمن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بڑا زبردست بولتی ہیں مجھے بتائیے گا کہ ابھی لاؤز کی بھی بات ہو رہی تھی انیس سو چونتس کا پولیس ایکٹ ہے اٹھارہ سو اکسٹ کا تاظرات پاکستان ہے اٹھارہ سو اٹھانوے کا ذابطہ فوجداری ہے تو یہ ساری چیزیں تو اس تبدیلی سرکار نے آکے بدل نہیں تھی لیجسلیشن چینج ہوگی تو پھر شاید مزاج بھی چینج ہوگا پولیس کا دیکھئے اعتشام مجھے آپ بتائیے کہ اس تبدیلی سرکار نے کون سی لیجسلیشن کی ہے ابھی تک تو ہم نے آرڈیننسز ہی دیکھیں ایک آرڈیننس تو خیر دے کر واپس بھی لے لیا گیا کیونکہ میڈیا اور اپوزیشن کی تنقید ہوئی تو یہ لیجسلیشن کار کون سی رہے پھر بولے نا یہ تبدیلی لا کہاں پہ رہے ہیں پھر بولے ہمیں بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ صحت کے شعبے میں کوئی آپ کو تبدیلی نظر آئی تعلیم کے شعبے میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی بلکہ بجٹ کٹس ہوئے آپ کو کوئی گووننس کے اندر تبدیلی نظر آئی ہاں یہ ضرور آپ کو ان کمپٹنس میں آپ کو تبدیلی ضرور نظر آئی ہوگی کہ وہ بڑھ گی بہت ساری چیز ہے جس طرح بھٹی صاحب نے اتنا لمبا چوڑا خیر بھٹی صاحب نے تو میرے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا بڑی مشکل سے شکر ہے آپ میرے پاس آکے لیکن چلے تو بھٹی صاحب نے جو بزدار صاحب کی بات کی ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ کون سی چیز انہوں نے چینج کی وہ آئے کیسے چلے اس کو بھی چھوڑ دے وہ کیسے آئے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ہر کسی کے اپنی کوئی نہ کوئی political affiliation یا کوئی چیز ہوتی ہے چلے وہ آگئے لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ فیدوس عاشق آبان صاحبہ جو آپ نے سوٹ سنایا وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ڈراما کرنے والا یا اس طرح کا سی ایم بات یہ ہے کہ شہباد شریف صاحب سے آپ کو ان کی politics سے لاکھ اختلاف ہو وہ کام کرنے والے تھے وہ ڈیلیور کرتے تھے نہیں تھوڑے ڈرامے بھی کرتے تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ workaholic تھے آپ ان کی دس اور چیزیں آپ کو ان کی نہیں صحیح لگتی ہوں گی بات یہ ہے آپ تو خود اعتشام لاہور کے ہیں آپ خود بتائیں لاہور کے اندر ایک سال کے اندر آپ کو visible changes یعنی کہ میں بندار کے بہانے شہباد شریف کی تعریفی پروگرام نہ چلائیں نہیں نہیں بھٹی صاحب یہ بات نہیں ہے بات یہ دوسر آشکوان صاحبہ نے کہا رہا کہ ہم نے نہیں نہیں بھٹی صاحب یہ بات نہیں ہے نہیں نہیں آپ کو ان سے اختلاق ہوگا میں اپنی بات یہ کر رہی ہوں نہیں نہیں میں لاہور رہتی ہوں سعود پجاب دیکھیں گند ہی گند ہے نہیں گند کی بات نہیں نہیں بھٹی صاحب اچھے چلی اس کی اوپرنا نا پڑی میں تو یہ بات کر رہی ہوں نہیں 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 بھٹی صاحب بہت زیادہ انہیں چینج کیا تخیر ہے نہیں آپ چھو نہیں دیکھیں انہیں ڈیلیور کیا تھا نون لیگ نے کیا تھا چلیں ہمیں نہیں ہمیں ان سے لاکھ اختلاف ہوں گے کوئی ایسے بات نہیں لیکن بزدار صاحب کا مسئلہ یہ لیکن محمل میں آپ سے ایک ارز کروں اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا سرکاری ہسپتالوں کی سیڈیو پر میں تو ڈاکٹر فیدار صاحب آن صاحب رائیمنٹ کی سڑک پر بچہ پیدا ہوا ہے رائیمنٹ کی سڑک پر بچہ سانے مارل ٹاؤن وہی پہ ہوا تھا اب بھی انہیں موض دوائیہ پر کروئی ہے اور امروانوں میں مزدار سے ادھر لے کے چلی گئی آپ نے مجھے پتا اچھا چلیں اچھا چلیں اتشاق ایک سکر یہ بچی ساتھ میں یہ کہہ دیتی ہوں چلیں میں اسی چیز پر آجتی تب دیری سرکار میں آپ پلیس ریفارم سے آجتے ہیں پلیس ریفارم سے آجتے ہیں تیرہ سو پچیس پولیس انکاؤنٹرز ہوں ہیں شباز شریف صاحب کے دور میں اور یہ پولیس انہیں نے بھرتی کیئی تھی نہیں نہیں میں اب یہ اتشاق آپ سے بات کرنے لگی کہ پلیس ریفارم نہیں اچھا آپ میری بات اگر آپ مقامر سے مجھے بولنے دیں گے سلام 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 آپ کی ظاہری بات ہے آپ مجھے ذرا میں تھا میں بیٹھی ہوں تو مجھے آپ کے وقت میں آپ پر بات کر دیتی آپ نے روزے دکھا کے ہمیں نمازیں بھی دنواری تھی آپ مزدار کے بہنے ہمیں اور چکر میں ڈالے لگی بھٹی صاحب بس کر دیں رو رپورٹ گارڈ میں نڑائی کر لینا مجھ سے اچھا سنیں چلو بس ٹیک اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھئے شہباز شریف صاحب وغیرہ جو ہے وہ لوگ تو پولیس ریفارم نہیں چاہتے تھے کیونکہ پولیس ہیز آلویز بین یوز از اپولیٹیکل ٹول بائی آل پولیٹیشنز ٹھیک ہے پولیس کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ظاہری بات ہے اپنے کام لینے ہوتے ہیں سیاسی کام لینے ہوتے ہیں تو پولیس ریفارم نون لیگ یا کوئی اور پارٹی وہ نہیں چاہتے وہ نہیں کریں گے ہمیں یہ پولیس ریفارمز کا وعدہ کیا تھا پی ٹی آئے نے تو تبدیلی سرکار نے کون سے پولیس ریفارمز ہمیں کر کے دکھائے ہیں پنجاب پولیس کو یہ گالیاں دیتے تھے یہ برا بھلا کہتے تھے آج پنجاب پولیس میں کیا چینج ہوئی ہے تو یہ بات ہے دیکھیں ہم ماتے شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں بل تیار ہے ہم تھوڑی دیر میں لے کر آرہے ہیں یعنی پہلی ناصر دورانی گیا کمیٹی بنی گئی دوسری کمیٹی بنی گئی قطر گئے تو واپس آئے گرانچی پہ بھی اگرانچی 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 پہ بھی دیکھیں ادشان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی جی یہ ڈی آئی جیز ان کو کیا یہ اکاؤنٹبل نہیں ہے لوگوں کے یہ صرف انکوئریز آرڈر کرتے رہتے ہیں آپ اندازہ لگے سر یہ پتا کیا کرتے ہیں مجھے اجازت دیں یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں اہلکار ان کو سکیپ گوٹس بناتے ہیں اور ان کی ہمت نہیں ہے کہ کسی اپنے بڑے افسر ایس پی ایس اس پی ڈی آئی جی لیول کے افسر کے بغیر یہ تشدد کریں یہ بھی میں آپ کو بتا ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤ انکاؤنٹر پہ اچھا اور برا انکاؤنٹر کوئی نہیں ہوتا سارے انکاؤنٹر برے ہوتے ہیں اگر کسی کالدن تنظیم کے جو آپ کو یا ہمیں جو نہیں پسند ہے غیر قانونی ہے کالدن ہے کالدن ہے اس کا کوئی آدمی مرتا ہے میں پنجاب میں رہتا ہوں میں مجھے انکاؤنٹر میں انکاؤنٹر میں جب بھی آپ کو خوشی ہو چاہیے جو انکانسٹوٹیشن الیگل ہے وہ الیگل ہے سارا جی ایچ کے اوپے جس نے حملہ کیا تھا وہ سات کیسوں میں سے نکل کے آیا تھا پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ موقع پہ آپریشن میں کوئی مارا جائے وہ تو اور بار بلکل بلکل لیکن بیجلانٹے اس کی طرح نہیں کر سکتے بہت سارے تیس پین تیس لوگ ایسے خدا کی قسم ان کو ہاتھ کو نہیں لگاتا تھا بٹی صاحب وہ شورٹ ٹم ہوتے میں کراچی میں دیکھا نا کراچی میں آپ دیکھیں ایک سو اٹھاون مارے جلائی اور دسمبر کے درمیان رینجرز اور پولس والوں نے اور تین سو پولس آفسرز مار پڑے لیکن کراچی میں آپ بتائیں سر ہمارا بٹی صاحب ایک آگیومنٹ یہ درست ہے کہ ہمارا جو پروسیکیوشن کا نظام ہے اس میں اتنے فلوز سر ایمیرہ سر ایمیرہ سر ایمیرہ خیبر پرتون خواہ میں ان کی پولیسی اور ہے سر 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 کھولا ہے ناسکو ترانی صاحب نے انہوں نے کہا مجھری ذمہ داری میں ہی جواب داری اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے آپ رسپونڈ چینج آ سکتی ہے سر سر بات یہ جانج خدا کی قسم تھر تھر کامتے دیکھیں ہم نے دھم کی کیا چھا کیتا ہے کر لے میں نے جرم کیتا ہے بچے اٹھا لماں گا اس ساتھ ساتھ مرتبہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بڑا ٹرائل کریں بخانسی دن کون ٹرائل کون ٹرائل کون ٹرائل کون ٹرائل کون ٹرائل بڑی صاحب بڑی صاحب دیکھیں ایک غلط چیز کا توڑ دوسری غلط چیز نہیں غلط ہے ہی نہیں ایک غلط ایک حیثیت سے میں یہ نہیں مان سکتا غلط آپ سارا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ پھر پتہ ہی نہیں آپ جائیں کہ سارف حد ہو مجھے پتہ ہے سر میں حد ہو گئی ہے جس ملک میں یہ جو ٹیک سر آپ کے ملیٹری کوارٹس نے دہشت گردوں کو منصی دی ہے ایک نظام کے ذریعے دی ہے نا تو وہ کرے نا موڈل ٹرائل بنائے جلدی ٹرائل بنائے لیکن اگر آپ یہ گئے کہ موقع کے اوپر ایک پولیس والے کو آثورٹی دے رہا پکڑ چالیس چالیس بندوں کو جو مار چکا ہو جو ریپ کر چکا ہو ڈکیتی کے دوران وہ انسان ہے پکڑے پکڑے کدھر لے جو بھٹی صاحب صاحب جو آپ کو نہیں سند ہوگا تو کل جو مجھے نہیں سند ہوگا لگ پڑے اگر میں ہوں تو میں بھی مارکنی نہیں 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 میں آپ کی جذبات سمچتا میرے آرگومنٹ سے نہیں سننے آپ سننی نہیں رہے پہلے میری آرگومنٹ سننے میں صرف ایک سیمپل سی بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں جہاں دھنیا والا ایک سال جیل کے بعد ایک ہزار کا دھنیا لے سبریم کورٹ میں زمانت مرگی والے کو زمانت نہیں ملی سن لیں صرف قانون بھی کوئی چیز ہے یہ جو یہ تین سو عرب یہ تین سو عرب والے جو سٹیل ہی ہیں ابھی ہم ایکسٹر جیدیشل کلنگز کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں آپ ایکسٹر جیدیشل کلنگز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ ہماری اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں بٹی صاحب بٹی صاحب میری بات تو سنیں گے آپ میری بات سنیں گے پھر میں بھی آپ کو بہت کر رہا ہوں نہیں پہلے میری سنیں میں بات شروع کر رہا تھا آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں اچھا آپ کر لیں ایک منٹ میں بات ختم کریں بات یہ ہے بٹی صاحب کہ اگر کوئی جتنا بھی بڑا مجرم ہے آپ نے اپنی پروسیکیوشن کو صحیح کرنا ہے آپ نے اپنی عدالتوں کو صحیح کرنا ہے یہ جو سٹیچوٹس میں لکھا ہوئے نا تین مہینے میں سات دن میں دہشتگردی کا ٹرائل مکمل کریں تیس دن میں آپ ناب کا ٹرائل مکمل کریں کیوں نہیں کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درامت ہوتا اور مجھے بتائیں کہ آپ کی ملٹری کوٹس نے دہشتگردوں کو جو سزا دی ہے جس میں اے پی ایس کے دہشتگرد بھی شامل تھے آپ مجھے بتائیں انہوں نے ایک پروسیجر کو فالو کیا نا اس کے اوپر بھی چند لوگوں کے تحفظات ہیں لیکن آپ پولیس والوں کو یہ پاور نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی مرضی سے جب جس کچھ آئے ان کی نظر میں گلٹی ہے اس کو انکاؤنٹر کر دیر حس ٹو بی ایڈیو پروسس آف بندی صاحب بندی صاحب میرے بھی سن لیں میرے بھی سن لیں میرے بھی سن لیں میرے بھی سن لیں چانچ سیکنڈ آچھا سن لیں دیکھیں جوڈیشنل ریفارمز ہونی ہیں میریٹری کوٹ جب بنی تھی جوڈیشنل ریفارمز نہیں ہوئے کیسز میں ڈیلے آ رہا تھا وہ نہیں ہوئے اچھا ججز کی تائناتی کا ایک کرائٹیریہ نیا سیٹ ہونا تھا وہ نہیں بنا آپ کی کنوکشن ریٹ کیوں نہیں ہے اس ورہ سے کہ پولیس فرسودہ نظام کے ذریعے کام کر رہا ہے پروسیکیوشن ان کی ناقص ہے انویسٹیگیشن ان کی ناقص ہے میرے آپ کے حدود میں ایک کوئی روبری ہو مجھے اور آپ کو وہ چالیس کیس ڈال دیتے ہیں وہ ہولٹ ہی نہیں کرتا یہ ایک منٹ آپ کے پاس یہ شام صحیح نہیں ہے ہاپ فرائی اور پلک فرائی کے لوگوں کو مارنے ایگزیکیوٹ کرنا کچھ ہو ان کی بھی سننے اب بات بیسکلی اتشام یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں پہلی گوائی جھوٹی جہاں نامزدگی جھوٹی جہاں پولیس جھوٹی جہاں عدالتوں میں عدالتوں میں آپ میں آپ کی جگہ سٹے لے کے آ سکتا ہوں آج میں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں ہوں انکر سما کا یہ پتہ ہے کہ ٹیکس والا کس لیے دیا تھا کہ حکومت نے جو جس کام کے لیے ٹیکس لے رہی تھی اس کام پہ ٹیکس نہیں لگا رہی اس پہ دو سو نو سٹے دیو سندھ آئی کورٹ نے چودہ اس نے پندرہ اس نے اس نے کوئی ایک بڑا دہشتگر کوئی باقتیار آدمی مجھے بتائیں جس کو سزا ملی ہو یہ سو سو قتل کرنے پچاس پچاس قتل کرنے پچاس بھائی جان وہ ملٹری کوٹس آپ نے لگائی تھی ملٹری کوٹس لگائی تھی آئین میں ترمیم ہوئی نا آپ شاید سمجھ نہیں رہے آپ نے انٹرپٹر نہیں رہی اچھا میں نہیں کرتا چو ایک منٹ آپ کا بولیں بات بیسیکلی یہ ہے کہ جہاں وکیل جج نظام پولیس تھانہ کچیری بچے ججز کے وہ کامپتے ہوتے تھے دیشتگردہ مقدمہ نہیں بھائی جان یہ جو آپ نے دیکھا نہیں ہے فیلڈ نہیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کلمبیہ تو امریکہ تو برطانیہ وہاں کا نظام دیکھا ہے وہاں کا تو فوٹیج پہ دیکھ کے تو وہ آ جاتی ہیں وہاں پہ خراب ہے پھر میری بات بات نہیں 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 بات بنیادی طور پہ یہ ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یا آپ نے کیپیبلیٹیز کیپیسٹی بڑھاؤ اس کو اس قابل کرو ورنہ یہ ناسور تھے یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے بھائی یہ جو ریپ کرتے ہیں ڈکیتی کے دوران آپ کو پتہ کیا کرتے ہیں دو سالہ کی زینب کو جس نے ریپ کیا وہ انسان ہے ملی نا سزائے موت بھائی ایک کو ملی نا وہ ساری دنیا پیچھے پڑھ باتیوں کو بھی ملنی چاہیے دیکھیں ہمارا ہماری سوچیں گی ہے سائی وال کو ملی کراچی کی دہشت سڑکوں پر ملی پھر تو ایسا کریں میری بات سنیے میری بات سنیے چھتالیس ہزار کمری ہیں کراچی میں ناملوم چھتالیس ہزار کمری ہیں کراچی میں ناملوم ملی سزا بچے مار گئے ہیں یار نسلیں مار گئے ہیں اب میری بات سنیں کہ زیادہ محمل آپ کے پاس آلوم مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجئے گا ایک سیکنڈ دیجئے گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں کرائیم بہت زیادہ ہے کریمنلز ہیں ٹیرریسٹ ہیں لائن آرڈر کی پرابلم ہے انہیں سنبھالنا ایک بہت برا مسئلہ ہے یہ چھوٹی پرابلم میں آپ نہیں اب آپ مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں اب آپ میں نے آپ کو آپ نے مجھے روکا تھی دیکھیں تو ان ساری معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے دیر ہاس تو بی ایڈیو پروسس آف لو آپ نے اپنے قانونی عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ہے مجھے پتا ہے کہ بہت مشکل ہے مجھے پتا ہے کہ اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ ان پرابلمز کو ٹھیک کرو میں ایک پولیس آفیسر کو کیسے اختیار دے دوں کہ یہ اس کی نظر میں بندہ جو ہے مجرم ہے تو وہ اس کو مار دیں ایکسٹر جیڈیشنل کلنگ کر دیں اس طرح سے اس ملک میں راہ انوار پیدا نہیں ہوں گے اس طرح سے اس ملک میں کسی کے پاس بھی لائسنس آ جائے گا یہ کہنے کا کہ جی یہ غلط آدمی تھا میں نے اس کو مار you cannot support ایکسٹر جیڈیشنل کلنگ there has to be a law اور اگر قانونی نظام ٹھیک نہیں ہے اس کو درست کریں میں تو کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں ہیں ان غلطیاں کو درست کرنے کی ضرورت ہے محمل your point of view جی جی اعتشام دیکھئے بات یہ میں بھٹی صاحب کے جذبات کی بڑی قدر کرتی ہوں ان کو ٹھیک ہے جو انہوں نے باتیں کی ہمیں بھی غصہ آتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بات پھر بھی یہ ہے کہ بھٹی صاحب اگر آج کسی دہشتگرد کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے کل کو کسی انوسنٹ کا بھی ہوگا کیونکہ جب پاور آتی ہے نا یہ انکاؤنٹرز کرنے کی اور جب یہ چھوٹ دی جاتی ہے نا تو پھر یہ ایسے ہی ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جس طرح بھی عویس نے بھی اگزامپل دی تھی کولمبیا کی اور ایسے پوری دنیا میں اس طرح کی ہے ایک ہوتا ہے ویٹنس پروٹیکشن پروگرام پھر یہ ہوتا ہے کہ ججز بھی ایکچلی سامنے نہیں آتے جو پورا کی ٹرائل چلتا ہے وہ بلکل اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کی بہت چیزیں بڑے بڑے مافیاز باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ویٹنسز کو دھمکیا لگاتے ہیں وہ بھی ججز کو مار سکتے ہیں ہوتا بھی ہے مارا بھی ایسی کو بات نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے جسٹس سسٹم پہ کامپرومائز نہیں کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ جسٹس سسٹم تو ستر سال سے ٹھیک نہیں ہوا تو آپ بس گولیاں مارنی شروع کر دو لوگوں کو یہ نہیں ہم کر سکتے جتنا بڑا کرمینل ہو آپ اس کو جیل میں رکھیں آپ کرتے رہے ٹرائل آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دے آپ اس طرح کی چیزیں کہتے رہے آپ نہ چھوڑے کچھ اس طرح کی چیزیں بنا لیں آپ لوز اس طرح کی سخت کر لیں جڈیشری کو آپ پروپر طریقے سے کر لیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہم کبھی اہم نہیں سپورٹ کر سکتے جڈیشل کلنگز کو یہ پھر پنجاب پولیس ہی بنے گی پھر سلاوکنی بھی ماریں گے توچر میں عدالتیں خرید لیں میرے ریپ کریں بچے غریبوں کے ماریں اس کے بعد میں کیا کروں مجھے پتہ یہ غیر کروں یہ نہیں چلتا چاہیے ایسی کو بات نہیں ہے پولیس سے انصاف نہیں ملتا حکومت سے انصاف نہیں ملتا میں کیا کروں یہ کیا جسٹس تھا یہ خنافت خنافت کیا تھا فورنس سزا نہ 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 بھائی جان جب تک آپ کا سسٹم آپ نے کیا کیا ہوا ہے آپ نے کر کیا رہے ہیں آپ نے ستر سالوں میں ساتھ ستر سالوں میں بھی دیکھے 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 اگر اگر آپ کے بائنٹ سٹ سے جائیں بھٹی صاحب تو پھر تو پورا پوری سوسائیٹی ہوسٹیج ہو جائے گی ابھی کیا نہیں ہے نار کی لا قانونیت آپ نے چار بتائیں یہ لا قانونیت نہیں ہے یہ چار پانچ جو بتائیں ایک منٹ ایک منٹ بات کرنے دیجئے نا بات اب پھر تو یہ ہے کہ بس جو طاقتور جنگل لاف جنگل ہے نا نہیں نہیں آپ کے بعد خنجر ہو میں تلوار لے کر آجاؤں میبہ تلوار ہے یہ میں شکوف لے کر آجاؤں تو ابھی کیا ہے نہیں آپ کی جذبات اس کو ٹھیک کرنا ہے نا بگاڑنا تو نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے وارنٹ ٹیرر کے اندر کیا فائل ہی ہوا لو جی بریک کا ٹائم ہوگیا مجھے اجازت وارنٹ ٹیرر کے اندر کامیاں بھی نہیں ہوئی کیا بریک کا ٹائم ہوگیا بریک پر جاتے جاتے میں ایک چھوٹی سی بات بھٹی صاحب کیونکہ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے میں جب لاسٹ ٹائم امریکہ گیا ہوا تھا میں آپ سب سے یہ شیئر کروں بڑی صاحب خصوصی طور پر آپ سے تو ایک وہاں پر سٹیٹ ہے جس کا نام مزوری ہے اور اس کا کیپٹل ہے اس کا نام سینٹ لویس ہے سینٹ لویس سے میں گزر آتا تو مجھے ایک بڑی آلی شان بلڈنگ نظر آئی اور میں نے سمجھا جیسے یہ کوئی فائیف سٹار ہوتل ہے لیکن جب میں نے دیکھا تو اس کے بعد لکھا ہوا تھا The Criminal Courts of St. Louis سینٹ لویس کا ٹرائل کورٹ تھا تو میں کیونکہ بائی پروفیشن ایک لائر بھی ہوں میں نے کہا یار ایڈا ودیہ ٹرائل کورٹ اسی تھے ایتھوں تھے گجے اسی لوہارتیں ٹرائل کورٹ تھے باقی میں نے کہا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں میں اندر گیا میں اندر گیا سامنے ریسپشن تھی جیسے کسی فائیف سٹار ہوتل کی ریسپشن ہوتی ہے وہاں پہ شیرف کھڑا تھا میں نے اسے بتایا میں پاکستان سے ہوں and I'm here to observe the court proceedings اس نے میرا آئی ڈی دیکھا مجھے جانے دیا میں اندر گیا تو جو ڈیپٹی شیرف تھا جو کورٹ کا انچارج ہوتا ہے ایک کورٹ میں باقی میں نے proceedings بھی دیکھی اس سے میں نے پوچھا بھائی مجھے بتانا کہ یہاں پر ایک مرڈر ٹرائل کتنی دیر میں conclude ہو جاتا ہے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس نے کہا it is a big trial it is a complicated trial it take at least two weeks دو ہفتے تو لگتا ہے ایک سکنے conclude ہونے میں میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں ایک ایسے ملک سے آ رہا تھا جہاں پہ دو سالوں میں بھی conclude نہیں ہوتا ہے وہ دیوانی میں آپ کی بات ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے کہا اپیل کا فیصلہ کتنی دیر میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کے کوئی دو تین چار ہفتے کے اندر اندر اپیل کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے تو ضرورت ہے سمر کی ہے کہ آپ اپنے criminal justice system کو ٹھیک کریں ایک break لیتا ہے break کے بعد واپس welcome back to news beat اچھا ہم نے آپ نے دیکھا کہ بڑی گرما گرم گفتگو ہوئی میرے اندرمیان بٹی صاحب ویس طاہید صاحب محمل صرف وراز صاحبہ اور ہم یہ ساری گفتگو کر رہے تھے تو یاد آ رہا تھا کہ عثمان بزدار صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اس ساری situation کے حوالے سے governance کے حوالے سے کیا کہا تھا i hope کہ اس stage سے وہ اب آگے نکل چکے ہو کیا کہا تھا ذرا سنیے اصل میں میں تھوڑا سے trend نہیں ہوں نا تو یہ discipline force تھوڑا سا سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ i hope کہ عثمان بزدار صاحب اب training لے چکے ہو ایک دفعہ پھر دکھائیں کیا کہا تھا اصل میں میں تھوڑا سے trend نہیں ہوں نا تو یہ discipline force تھوڑا سا سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ جی محمل کوئی جی آپ کیا کہنا چاہیں فرمائیں نہیں میری فرمائش پہ ایک مرتبہ پھر آپ کی فرمائش پہ لو جی ان کی فرمائش پہ ایک مرتبہ پھر اصل میں میں تھوڑا سے trend نہیں ہوں نا تو یہ discipline force تھوڑا سا سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ اچھا میں آپ تینوں گیس سے گزارش کروں محمل بٹی صاحب اور ویسٹ آہید صاحب یہ جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو دکھائے پروگرام کے introduction میں پولیس گردی گردی کے حوالے سے ایک اور ایسا واقعہ ہے جو ابھی تک میڈیا میں سامنے اس طرح سے نہیں کھل ہے جس طرح سے کھلنا چاہیے تھا اور یہ رحیم یار خان کا ہی واقعہ اور جب سے یہ واقعہ ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈی پیو رحیم یار خان نے میڈیا کے تمام نمائندوں پر پابندی لگا دیا ہے کہ وہ تھانوں میں داخل نہیں ہو سکتے اور وہاں کا جو پی آر آفس ہے پبلک ریلیشننگ آفس ہے بھی بند کر دیا گیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور کو روکا تھا اور دو دن تک اسے اپنی کسٹڈی میں رکھا اس کی طبیعت خراب ہوتی رہی ہے اس نے کہا مجھے جانے دو لیکن انہوں نے اسے جانے بھی نہیں دیا چلو ٹرک کو روک لیتے ہیں محرم کی وجہ سے اگر روکنا تھا لیکن اگر اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اگر اسے ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا یا ایسی کوئی چیز ہو رہی تھی تھانے میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کی گواہی جو ہے میں آپ کو دلواتا ہوں ایک ایسی فون کال سے جو میرے پاس ہے ایک مقامی صحافی بات کر رہا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے نمائندے سے اور ساری کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی یہ میں بریک کر رہا ہوں ٹیلی فون کال اس نے کیا بات ہو رہی اس نے پوچھا لاش کہاں پر تھی اس نے کہا لاش تھانے کے اندر تھی اور وہاں پر کسٹیڈی میں اگر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی میرا سوال وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے یہ ہے کہ پوست موٹم کے بغیر اس لاش کو اس کے گھر واپس سندھ کیسے بھیج دیا گیا محمل یور ٹک دیکھئے بات یہی ہے اتشام کے جیسے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ایون ایکسٹر جیڈیشنل کلنگ پر بھی تو ہم کہیں سسٹم کے اندر تو ریفارم لانا بہت ضروری ہے پولیس ریفارمز ایکچلی بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ پولیس کی کریڈیبلیٹی دن بہ دن خراب ہوتی جاری ہے بلکل ختم ہو رہی ہے اور یہ کوئی نہیں کہتا دیکھیں پولیس کام بھی اچھا اچھا کام بھی کرتی ہے اور بڑا ہے کہ یہ تینکلس جوب ہے یہ بھی کہنا کہ سب پولیس والے ہی ایسے ہیں سب بھی پولیس والے ہر سٹیشن میں کسٹوڈیل ڈیتھ ہوتی ہے یا ہر سٹیشن کے اندر جو پولیس سٹیشن میں ٹوچر ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے بہت مینٹی پولیس آفیسرز بھی ہیں تنخواہیں بھی اتنی نہیں ہوتی تو پولیس ریفارمز کریں ایک سسٹم لے کر آئیں اکاؤنٹیبل بنائیں ان تھانوں کو ایک تھانوں کی بھی لسٹ ہوتی ہے ظاہری بہتا ہے لاغز تو ہوں گی نا کہ کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئیں کتنے انکاؤنٹر ہوئے کتنی کسٹڈی میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ہی اس کی ریفارمز ہوں گی نا پتہ ہوگا آپ اس کو پر نظر رکھ سکتے اس کو مارک کر سکتے ہیں اس طرح کی چیز اور اسی طرح جس طرح ایکسٹر جوڈیشل کلنگ سے بات ہوئی تھی جوڈیشری میں بھی ریفارمز آنے بہت ضروری ہیں جسٹس صاحب نے کچھ کی ہے کریمنل جسٹس سسٹم کے اندر کیونکہ اس پہ کام بھی کرتے رہے لیکن بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے تو یہ خالی عثمان بزدار صاحب کا کام نہیں ہے یہ ایکچلی سارے صوبوں میں ہونا چاہیے پراپر طریقے سے ہونا چاہیے یہ جو پولیس کسٹڈی میں بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے میں میں اجازت دیجئے گا یہ جو پولیس کسٹڈی میں بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہاں پر اس کی پوسٹ موٹم کرائے بغیر اس کو واپس اس کی باڈی کو اب آئی گاؤں میں بھیج دیا گیا ہے یہ تو فیلیر ایگزیکٹیف کا ہے اور یہ کیا مجرمانہ غفلت نہیں ہے کہ دو دن سے اگر بندے کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اس کو نہ ہسپتال لے کے گئے نہ اس کو ریلیز کیا اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دس اس کریمنل نگلیجنس اس کی وجہ کیا ہے پولیس کو پتا ہے ہم اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہیں ہم ہمیں کو پوچھے گئی نہیں اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس خاجہ حرس نہیں تھا صرف ایک وجہ ہے اس نظام میں اس کے پاس خاجہ حرس ہوتا تو وہ اس کو چھے ہفتے کا ریلیو مل جاتا اس کو کارڈیک یونٹ جیل میں آ جاتا 21 ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں سات میڈیکل ڈاکٹر بن جاتی ہیں اچھا یہ آپ ایک دوسرا ایک منٹ صرف ڈیڑھ منٹ دیجئے گا آپ ایک ہے نا پولیس کا کہ پولیس مار رہی ہے یہ بڑی سیانی پولیس ہے اسلامباد لاہور کراچی میں پولیس کو تھپڑ پڑتے آپ نے دیکھی ہوں گے سیاستدانوں نے بھی مارے ہیں اور باقی بھی آپ کی اس نظروں کے سامنے سے گزر چکے ہوں گے کالی ایک پولیس افسر ابھی چند دن پہلے کراچی کی سڑک پر اے ایس پی اور پولیس کھڑے تھے اور ایک سابق ایٹم سٹیٹر اس کو ننگی گالیاں دے رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کیمرے آن تھے اور وہ سن رہے تھے ظلفکار مرزا صاحب کے پولیس کے ساتھ سلوک آپ گزر چکی ہوں گے پولیس صاحب اپنی سربراہی میں زرداری صاحب کا گنہ پہنچاتی تھی ان کی شوگر ملوں میں کسی اور میں نہ پہنچا یہ بھی پولیس ہی کر رہی تھی تین ہزار ایلکار احصاف شریف پر ڈیوٹیاں نوکریاں نہیں کر رہے تھے چاکریاں کر رہے تھے اور بچوں کے بچوں کے ساتھ جاتی عمرہ کا شائی مور مار گیا کانسٹیبل محتل ہو گیا جس کانسٹیبل نے بلہ مارا اس جو شائی مور کو وہ اس کو پرموشن مل گئی اور شریف کی قبروں پر دو پولیس ہیرکار پیرے دے رہے تھے ابھی وہ ہٹائے ہیں دو پتہ نہیں قبروں سے کیا نہ کالی نیب جب حمزہ کو گرفتار کرنے گئی تھی نیب کے ساتھ پولیس تھی بیسمنٹ میں ہمت نہیں ہوئی گھر کی دلیز پار کرنے میں اور ابھی کالی پنجاب کلاب لاہور گیٹ کھولنے پر ایم پی اے کو انہوں نے روکا تلاشی لینے کوشش کی تو اس ایم پی اے نے پتہ کیا اس نے کہا تمہیں لٹا کر الٹا جوتے ماروں گا اس نے کہا اخلاق سے بات کہتا ہے پولیس کو کہہ رہا ہے وہ اس کا گارڈ رشتہ دینا ہے کہ بات کرو ابھی پھر یہ فائزہ ابھی یہ فائزہ فائزہ کے سامنے فائزہ کو اس نے تھپڑ مارے نا کیکے ماری اس کے بعد داخلہ بند کر دی اس کے بعد وکیل یہ کیوں یہ ہم غریبوں کو مارتے ہیں بھائی یہ امیروں کو سلوٹ ٹھوکتے ہیں ان کو پرسو کیا کر لیا پولیسی یہ ایسے غریبوں شروع یہی بات ہوئی تھی کہ یہ تو اقتدار کے ساتھ اقتدار ان کا کلائنٹ ہے اقتدار پر جو چمٹے ہوئے لوگ ہیں وہ کلائنٹ ہے پولیٹیشنز بات ہوئی تھی اور جو روننگ ایلیٹس ہیں ان کو یہ کلائنٹ مانتے ہیں اور اپنے سکور سٹل کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں لیکن ان کو الٹا ہونا چاہیے یہ تو لوگوں کو جب تک کلائنٹ دیو گئے پیپل فرنڈی ہے ہی نہیں ہماری پولیسنگ آپ یورپ میں دیکھ لیں وہاں پہ الگ ہے ان کی انویسٹیگیشن دیکھ لیں ان کی میانوریزم دیکھ لیں لیکن اگر بھٹی صاحب کی تحریقہ حساب سے جائیں تو کانون کے رکفالوں کو معورہ کانون کیسے اختیارات دیے جاسے گا بھائی جان بات یہ ہے کہ جب میری حوالاتیں الہیدہ ہوں گی میری جیلیں الہیدہ ہوں گی میرے چھتر الہیدہ ہوں گے اور ان کے الہیدہ ہوں گے تو یہ سسٹم ایسا ہے آپ مکس کر رہے آپ مکس کر رہے آپ مکس کر رہے آپ مکس کر رہے آپ اس کو مکش بلیٹ بنا رہے ہیں اتنی قانون کے اندر جان ہے کہ ایک فائی آر پر بھٹو آنگ ہو سکتا اور بھائی وہ تو اتنی جان ہے اس کے پیچھے زیادہ ہونے بھٹو کے مقابلے میں کون تھا یہ بھی تو دیکھیں بھٹو کے مقابلے پر کسی مجید رشید نے فائی آر نہیں کرائی تھی پیچھے زیادہ میں کون تھا یہ بھی دیکھیں یہ تو مجید رشید کو مارنے کا کہہ رہے مارنا چاہیے ان انکاونٹرز نہیں ہونے چاہیے پیک انکاونٹرز نہیں ہونے آپ کی وہ مارت میری جان بھٹو خانسی پیچھے زیادہ تھا پیچھے امریکہ تھا پیچھے امریکہ تھا یہ سسٹم غلام ہے لانڈی ہے اس بندے کا جو زیادہ تگڑا ہے پھر چاہے زلزکار علی بھٹو ہی کیوں نہ ہو لیکن دوسری سائٹ پر اگر زیادہ تگڑا فریق آ گیا ہے پھر زرداری صاحب نے چھڑی سے ہٹایا ہے نا چاہے چاہے منتقب حکومت ہو یہ پولیس ان کا آلکار ہے اچھا ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں مجھے یاد ہے کہ ہمیں ایک دفعہ کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ ہمیں لیکچر دے رہے تھے اور پولیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہاں پہ انہوں نے بتایا ایک واقعہ بتایا انہوں نے کہا کہ میں لندن میں تھا اور لندن میں گھوم رہا تھا تو میں نے دیکھو اکسنٹ سٹریٹ میں ایک بچہ تھا اس کے جوتوں کے تصمے کھل گئے اس نے در ادھر دیکھا اسے باندھیں نہیں آتے تھے دور ایک پولیس والا کھڑا تھا سڑک کراس کر کے وہ سڑک کراس کر کے پولیس والے کے پاس گیا اور اس نے پولیس والے کو گا کہ میرے جوتوں کے تصمے باندھو اور پولیس والے نے مسکر آ کے اس کے جوتے کے تصمے یہ غیرہ باندھو پولیس کا پشاور میں چائے کے کھوکے پر بچے کونوں نے زنجیریں ڈالی ہی تھی پولیس اہلکار پاس بیٹھ کے چائے پی رہا تھا پشاور بہدر آباد میں کراچی میں بچہ مار بھی ہے ڈیڑھ سو پولیس والے شعید ہوئے ہیں وارنٹرر میں خیبر پکتونخواہ کی پولیس بہت اچھی ہے خیبر پکتونخواہ ویسے ہی اچھی ہے ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے آپ یہ مثال نہ دے وہ ویسے یہ چیئے پنجاب میں جائے پنجاب میں لگائے پنجاب کے اندر رتغزین میں درونے سے اندر جائیں لوکل پولیس کریں لوکل پولیس کریں اس بات میں مجھے جان نظر آتی ہے کہ وہ ویسی اچھی ہے تو پھر اگر خان صاحب نے اچھی کیا تو ادھر کیوں نہیں کر سکتا ہے ہاں ہاں جب کرے نا نہیں نہیں دوسری بات ہے یہاں پر اگر اتنی بری ہے تو وہ امزا کے لیے کیوں بری اشار محمد لاسٹ ورڈز نہیں دیکھیں ایتشاہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ جس پچھلی گورنمنٹ کو جن چیزوں کے لیے کرٹیسائز کرتے تھے نا یعنی کہ ایک سینٹرل پاور رکھنا کنٹرول سٹرکچر لگنا وہ وہی چیزیں ریپیٹ کرے کیونکہ جب وہ ادھر پنجاب میں پاور میں آئے ہیں نا اب وہ پاور گیوپ نہیں کرنا چاہتے وہ پولیس کو نہیں تبدیل کریں گے وہ نہیں اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے اسلامباد سے چلے گا یا جو اور اردگرد کے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بھٹی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا وہ لوگ چلائیں گے پنجاب کو خان صاحب نہیں دیں گے پاور کسی کو اور انہی وجہ سے نہیں دیں گے جی بلکل ٹھیک ہے آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب و ویس طاہید صاحب محمل صرف وراز صاحب سب کا بہت شکریہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس ہے تو وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ اس نظام میں جو زیادہ تگڑا ہے وہ دوسرا جو کمزور آدمی ہے اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے اور یہ تب ہی ٹھیک ہو سکتا ہے جبکہ مکمل طور پر قانون کی بالا دستی اور قانون کی بالا دستی گورنمنٹ نے کرنی ہے چیف ایگزیکیٹیف آف آف دے پروونس نے کرنی ہے اور وزیر آزم نے کرنی ہے لیکن جاتے جاتے اب میری فرمائش پہ ایک دفعہ چیف ایگزیکیٹیف صاحب جب آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں ابھی ٹریننگ لے رہا ہوں یہ سنتے جائیں اور اس کے اوپر ہم پروگرام کینٹ کریں گے اصل میں میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں نا تو یہ ڈسیپلن فورس تھوڑا سا سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ جی آپ سے انشاءاللہ ملاقات اگلے ہفتے ہوگی آپ کے انشاءاللہ کیا لاتس